ہمارے ساتھ جوڑی ہیں سوٹ محترمہ ممتاز ملک صاحبہ جن کا تعلق ہے پیرس فرانس سے ہے آپ ایک معروف شائرہ بھی ہیں عدیبہ بھی ہیں اور بہت کچھ کلم کا نکھاری ناتفاں دیسی ٹی وی ویپ ٹی وی فرانس کے پرگرام اندازے فکر کی مزبان اور سوشل ورکر ہونے کے ساتھ آپ کی ساتھ تخلیقات چاہے ہو چکی ہیں شہری مجمع مدت کوئی عورت ہوئے اس کے ساتھ ساتھ میرے دل کا قلم در بولے کولمز کا مجمع سچ تو یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ناتیہ کلام کا مجمع اے شہے محمد اے شہے محترم صلی اللہ علیہ وسلم سرابی طریقہ اردو شہری مجمع اوڈ جھلیہ پنجابی شہری مجمع لوحے غیر محفوظ مزامین پر مشتمل اور زیر طبعہ آٹھ مزید کتابی جو ہیں وہ اس وقت تدوین کے مراحل میں چالیس سے زیادہ ویب نیوز سائنس پر کولمز شائع کر چکی ہیں جنگ اوورسیل ٹیلی پکار دنیا جائزہ آزاد دنیا عالمی اقبار اور بہت سے دیگر دنیا کے اقبارات میں شب و روز آپ کے قولم چھپتے ہیں پاکستانی خواتین کی پہلی عدبی تنظیم راہ عدب کی بانی اور اس کی صدر بھی کئی عزازات ایوارڈز آپ کھنے چکے آئیے ان کی جانب بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے ہمارے ساتھ ہماری دبنگ شائرہ اور میں احترام سے ملتمی سے تشریف لائی اور اپنے کلام سے ہمیں تذیاب کریں اور آج کی تقریب سعید کے حوالے سے بھی اپنے خیالات اظہار فرمائے تو چاہین بللہ صاحبہ کے لبھے خیال کے حساب سے رکھی گئی ہیں یہاں ما شاء اللہ آپ کی آواز راہ کم آری ہے آواز راہ برادو آواز نہیں آری ہے آپ سب کا بہت شکریہ کے ہم شائر اور عدی جنہوں نے آج مجھے موقع دیا شاہین برلاس صاحبہ کو میں پرسلیلی اتنا زیادہ ذاتی طور پر میں جانتی نہیں ہوں لیکن جتری بار بین سے ملاقات ہوئی جتری بار بین کے ساتھ پروگرام کرنے کا مجھے اتفاق ہوا مجھے جو محسوس ہوا میں وہ خیالات بتاؤں اور بہت 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 کے بات اگر آپ کے آواز نہیں آ رہی ہے مایٹروفون کے خریب ہو جائیے مائک سے تھوڑا سا قربط کر لی جی ہاں جی اب سواز آ رہی ہے آپ کو سواز بتائیے گا جی اب ٹھیک ٹھیک ہاں جی جی میں نے شاہین برلا صاحبہ کو ہمیشہ بہت نرم خوب محبت سے بات کرنے والا اور نرم مزاج اور دوسروں کو جگہ دینے والا پایا اور ان کا جب بھی کلام سنا مجھے بہت اچھا لگا اس میں محبت کی چاشنی بھی ہوئی ہے اس میں تھوڑا ساتھ درد بھی جو لگتا ہے جندگی کا عام روئیوں کے پر بھی وہ لکھتی ہیں اور بہت کچھ لکھتی ہیں مجھے امید ہے کہ وہ آگے بھی ان کا جتنا بھی کلام ہوگا یقیناً وہ بہت اچھا ہوگا اور آگے میں دعا ہے کہ وہ انشاءاللہ جلدی اور اپنا بہت سارا کام مندر آم پہ لاسکیں اور بہت ساری پذیرائی بہت ساری دعائیں حاصل کریں ملتر سے لمحہ خیال کے لیے شاہین برلاس صاحبہ کو بہت بہت مبارک بات اور ڈاکٹر افضل الرمان نے جس طرح سے پریزنٹیشن تیار کی ہے یہ بڑی محنت کا کام ہے اور انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ کیا ہے ان کو بھی بہت بہت مبارک بات اور کامدان عثمان صاحب نے جس طرح سے اتنے خوبصورت فلائر اتنے جس طرح کسی کی شادی کا ہوتا ہے یہ بہا استمہان ہوتا ہے یہ بڑی بات ہے واقعی بہت سیداد ان کے لیے بہت ساری مبارک بات ان کے لیے آپ سب کی تیم کو بہت مبارک بات اور نظامت کے لیے عثمان صاحبہ ہمیشہ مبارک بات کی مستحق ہوتی ہیں ہمیشہ وہ بہت پیار سے محبت سے انزل سے سب کو جگہ دیتی ہیں اور میری طور سے بھی ان کو بہت مبارک بات ماشاءاللہ اور ایک کلام پیشی خدمت ہے آپ سب کی اجازت سے صدور محفرم کی اجازت سے ایک کلام کی اشار پیشی خدمت کا حتا حتا عرصہ کہ ہے کوئی آج جو بن دیکھے خریدے جنت آہاں کیا بات ہے جو بن دیکھے خریدے جنت چاہیے آج زبیدہ سی خریدار مجھے آہاں 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 خریدار مجھے آہاں آہاں کل تلک میں نے مقدر خودی تعمیر کیا کل تلک میں نے مقدر خودی تعمیر کیا وقت پہ کرنا پڑا آج انہسار مجھے جان دینی نہیں لینے کی یہاں بات کرو جان دینی نہیں لینے کی یہاں بات کرو غرض کا آج نظر آتا ہے ہر یار مجھے آہاں بہت شکریہ کہ قتل کے واسطے خنجر کی ضرورت کیا ہے قتل کے واسطے خنجر کی ضرورت کیا ہے کتل کے واسطے خنجر کی ضرورت کیا ہے کتل کے واسطے خنجر کی ضرورت کیا ہے کاٹنے کو بہت لہجے کی طلوار مجھے میں نے کتنوں کو بٹھایا ہے سہارا دے کر میں نے کتنوں کو بٹھایا ہے سہارا دے کر تُو نے کیوں سمجھا ہے بوسی داسی دیوار مجھے بہت شکریہ کہ میں نے کتنوں کو بٹھایا ہے سہارا دے کر میں نے کیوں سمجھا ہے یہ میرے ساتھ دعاوں کا اثر ہے شاید مالک دو جہاں کرتا نہیں لاچار مجھے بہت شکریہ مقتاج ہے کہ پشت پہ میری وہ ہستے بھی دکھے ہیں اکثر پشت پہ میری وہ ہستے بھی دکھے ہیں اکثر سامنے ملتے تھے ممتاز جو غم خار مجھے ممتاز جو غم خار مجھے چاہیے آج زبیدہ سی قدیدار مجھے بہت شکریہ دعا بہت اچھا ہمارے ساتھ ممتاز ملک صاحب پیارس فرانس سے جڑی ہیں اور آپ نے کہا کہ قتل کے واسطے خنجر کی ضرورت کیا ہے قتل کے واسطے خنجر کی ضرورت کیا ہے کٹنے کو بہت ہے لہجے کی تلوار مجھے بہت ہے ارام آپ نے پیش کیا